سوال سے سمندی چرچہ کے اندر دیکھئے میں ایک بات بتاتا ہوں آپ لوگ کہیں یہ نئے سوچیں کہ آج کل میں ہومیوپیتک ادھک کیوں بتا رہا ہوں میں اس کا کارن بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھو ہر چیز کی ایک عوضی ہوتی ہے ہر چیز کی عوضی ہوتی ہے پیڑ پودا جمین ہر چیز کی مکان ایک عوضی ہوتی ہے اور عوضی ختم ہونے کے بعد میں پرکتی کے اندر سما جاتی ہے ہر کوئی چیز تو کئی ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج آئیر ویڈک کے اندر بہت بڑیا ہے سٹیک ہے لیکن سب سے بڑی کٹھنائی آئیر ویڈک میں دو طرح ہی آتی ہے جیسے ہم جتنے بھی گھرے لو نسکے دیتے ہیں ایک سے ایک بڑھ کر کے دیتے ہیں لیکن گھروں کے اندر اس کا پریوگ کوئی سو میں آجار میں میں نہیں کہتا جس ویڈی سے وہ جتنے سمیں نہیں کرتے ایک ٹائم آپ کو ادھرک کی چائب وہ بنا کر دے دیں گے دوسرے ٹائم بنا دی پھر آلس ہو جاتا ہے اس میں پریوار والوں کا ابھی دوست نہیں کیونکہ روز مرہ کی جندگی میں اتنے کام ہوتے ہیں کہ اتنا سمیں نہیں ملتا کہ آپ کو کوئی دوائی کی طرح کارڈا بنا کر دے تو جو کٹھن روگ ہیں اور جن کا میرے کو انبہو ہے جی اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں ابھی ڈائی بیٹیٹ پہ ہی سوری ابھی ڈائی بیٹیٹ پہ بتایا اب میں آپ کو ہائی بلیڈ پیشر کے لیے ایک دوا بتاؤں گا جس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں وہ سارے ڈاکٹر شفارش کرتے ہیں کہ لہسن یعنی کہ لہسن صوبہ تین چار کلی چبا کے کاؤ اوپر دودھ پیو ہر ویر دیکھتا ہے ہر گھرے لکھتا ہے لیکن دو تین دن کھائیں گے اس کے بعد کوئی چھل کے ہی نہیں دیتے کہاں ہے اتنا وقت پھر دوا کیا کرے گی لیکن اسی لیے میں آپ کو کہ آپ کو گھر پہ کچھ کرنے کی آفشکتہ نہیں اسی لیسن سے بناوا ایلیم سیٹائیوہ مدر ٹینچر یہ اتنا اچھا کام کرتا ہے بلیڈ پیشر اور کئی بیماریوں کے اندر جتنا کچھا لیسن چبا کے آپ ایک کیا دس گلاس دودھ پیلو نہیں کرے گا کیونکہ آپ چھوک جائیں گے یہ دوا اچھوک ہے یہ نہیں چھوکے گی اگر آپ اس کو بجار سے تو آپ کو لانا ہوگا اور بہت سستی اور انڈین دوا اور انڈین فارمیسی کی اس بیل کے لئے بیکشنز کے لئے لوٹ سکیل ہیں آپ کی اچھا ہو جس کے لئے ایلیم شیٹائیوہ لہسون سین بناوا مدر ٹینچر ہے اور یہ مدر ٹینچر میں بہت فائن ریزلٹ دیتا ہے میں بتاؤں گا آپ کو کہ کس میں دیتا ہے ایلیم شیٹائیوہ اوشنی کی آنٹوں کی شلیسمک جلیوں پر پرتک شروپ سے کریا ہوتی ہے جس کے پھل شروپ آنٹوں کی کاریے کرنے کی سکتے بڑھ جاتی ہے یعنی کسی وقتی کو ورد دانتر بڑی آنٹ میں سوزن کی بیماری ہے اور اس کے ساتھ ہی روک کی آوستہ میں ویسپر ٹک ہو تو ایلیم شیٹائیوہ ہوتی کی بیس سے چالیس بونے پیئیں تو تیس سے پینتالیس منت کے اندر دمین کی رکت دواب اریٹیل ہائیپو ٹینسن کی آوستہ شروع ہو جاتی ہے اور روک ٹھیک ہو جاتا ہے یدی کسی روگی کی پاچن سکتی کمجور ہو گئی ہو تتہ اس کے ساتھ ہی نجلے کا روگ بھی ہو اس ویقتی کو ایلیم شیٹائیوہ اوستی کا سیون کرانا چاہیے جس کے پھلت سوروپ اس کا روک ٹھیک ہو جاتا ہے تتہ اس کی پاچن سکتی بھی سیون ہو جاتی ہے جو ویقتی ادھک ماس کا سیون کرتے ہیں ان کے لئے ایلیم شیٹائیوہ زیادہ اچھا کام کرتی ہے پیٹ کے اندر درد کلے میں درد پیشیوں کے درد اور فیمپڑوں کے اندر سی ٹی بی جیسی خانسی اور جاتھاں کو ٹھیک کرنے کے لئے ایلیم شیٹائیوہ اوستی کا پریयوک کرنا چاہیے خانسی بہت تیز ہو لیکن بلگم نہیں آرہا ہو شریر کا تاپمان سامانے ہو تتہ وزن ادھک بڑھ گیا ہو نیند ٹھیک سے نہیں آتی ہو تو اس کے ساتھ خونی کف نکلتا ہو اس پرکار کی روک کے لکشنوں کو ٹھیک کرنے کے لئے ایلیم شیٹائیوہ پریयوک کرنا چاہیے ایلیم شیٹائیوہ اوستی اس کے علاوہ روگی کو جلن ہونے کے ساتھ ڈھکاریں آ رہی ہو بھوک اتنی تیز ہو جیسے راکسسی بھوک کسی چیز کا پرہیز نہیں کہنے پر بہت ادھک پریشہ نہیں ہو رہی ہو کبج کے ساتھ انتریوں میں لگاتار ہلکہ درد ہو رہا تتہ جیب کا رنگ پیلا پڑ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر لال لال رنگ کے دانے ہو گئے ہوں تو ایسے لکھنوں سے پیڑیت روگی کو ایلیم چھٹائی واقع پریوگ کرانا چاہیے سوان سماندی لکھن یہ ایک بلیڈ پیشر کو ہی کم نہیں کرتی کہیں روگوں کو ٹھیک کرتی ہے روگی کو سانس لینے میں پریشہ نہیں ہو رہی ہو جب روگی بلگم نکلتا جو بہت چیفٹی پا بردبودار ہوتا بلگم کو بہت پھینک ہو جاتا روگی ٹھنڈی آواز آئے نہیں کر پاتا سوانس نلیاں پھیل جاتی روگی کو چھاتی میں ایسا درد ہوتا جیسے چیشی نے اس کی چھاتی میں بالا گھوپ دیا ہو اس پیار کے لکشن کو ایدی ٹھیک کرنا ہے تو ایلی ایم چھت ایوہ کا پریوگ ہونا بہت ضروری ہے بہن بیٹیوں کے اصطن میں سوزن کے ساتھ درد ہوتا ماشی درم کے سمیں یونی تتہ اصطن میں بھگ پر خونچیاں نکل آتی ہے اس پرگار کے لکشن ایدی کسی اسطری میں ہو تو ایلی ایم چھت ایوہ لاب کرے گی سر میں سر کے لکشن میں باری باری محسوس ہوتا ہے کن پٹیوں میں کچھ ٹپک نہیں جیسا محسوس ہوتا ہے ندلے کے کارن بہرہ پن کا روگ ہو جاتا ہے اس پرگار کے لکشن سے پھٹی کھانا کھانے کے بعد اور رات کے سمی میں میٹھ لار مو سے نکلے جیب کے اوپر یا کنٹ کے اندر بال جیسی کوئی چیز محسوس ہو رہی ہو تو اس پرکار کے لکشن سے پھٹی روگ کو ٹھیک کرنے کے لئے ایلی سٹائیوہ کا پر یو کرنا چاہی ہے اس سے روگ کو بہت لاب ملتا ہے اس کا روگ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ جو دوہ ہے اس کی سماندھ دوہ ایلی سٹائیوہ اوزدی کی ٹلنا کچھ ایسی اوزدیوں سے کر سکتے ہیں نقص ومی کا خولو سنتیس ڈیجی ٹیلی اگنیس لائک اوپوڈی برائنیا ان دواؤں کے لکشن بھی ایلی سٹائیوہ کے اندر ہیں یا ایلی سٹائیوہ کے لکشن ان دواؤں کے اندر ہیں ان اوزدیوں میں ایلی سٹائیوہ ہوتی کا پریوگ تلنا اس لئے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ وقتی شاکاری وقتی ماساری ہوتے ہیں ان پر اس کا اثر ادھک ہوتا ہے اور سکاری پر کم اور ان اوزدیوں میں یہ گن پائے جاتے ہیں اس لئے سکاری وقتی کی اپیق سا مات سا ہاریوں کے لئے ایلی سٹائیوہ اوزدی کی اوپی یوگیتہ ادھک ہے میں اس کو کلیر کر دیتا ہوں جو لکھا ہے کام نہیں کرے گی آپ کتنے بھی سا کاری ہوں لیکن جو ماس ہاری ہے تو وہ ماس کے ساتھ میں لہسن خوب کھاتے ہیں تو ان کی عادی بیماری تو ویسے ٹھیک ہو جاتی ہے اور پھر وہ ماس ہاری لوگ ایلی سٹائیوہ کا اپنے بلیڈ پیسر یا کوئی بیماری میں پریوک کریں گے تو ان کو فائدہ جلدی ہوگا اور کوئی فرق نہیں فائدہ سبھی کو ہوگا جو لکھا ہے وہ تو مجھے بتانا پڑے گا یہ کف کو نہیں